اگر میں آپ سے question پوچھوں کہ fit اور healthy رہنے میں سب سے مشکل part کونسا ہے کئی لوگ بولیں گے diet مشکل ہے کئی بولیں گے workouts is an issue لیکن believe me اگر میں آپ کو world کی best diet, best coach, best workouts سب کچھ دے دوں تو بھی آپ اس سے struggle کریں گے اور اس particular field میں almost 20 سال سے اوپر spend کرنے کے بعد ہزاروں لاکھوں clients کو 40 سے اوپر countries میں train کرنے کے بعد مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے ایک fit اور healthy lifestyle maintain کرنے میں اور وہ ہے consistency ہر سال لاکھوں کروڑوں لوگ janوری کے end وی اور new year کے شروع میں new year resolutions لیتے ہیں اور maximum resolutions جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں fitness resolutions اس لئے آپ دیکھیں گے janوری میں maximum gyms وغیرہ میں جو membership ہے وہ زبردہ shoot up کرتی ہے پھر آپ کو پتہ statistics کیا کہتی ہے کہ فیبرری تک 80% new year resolutions fail ہو چکی ہوتی ہیں اور اس لئے janوری کے بعد فیبرری اور مارچ میں جو maximum gyms کا traffic ہے وہ جس speed سے اوپر جاتا ہے اسی speed سے نیچے بھی گرتا ہے اس کی problem time نہیں ہے وہ سب کے پاس ہے سب manage کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے مہینے میں کرا اسی طرح وہ باقی time بھی کر سکتے ہیں problem آتی ہے consistency کی ایک بہت famous quote ہے Rome wasn't built in a day لیکن اس میں ایک اور چیز add ہوتی ہے it wasn't just built on motivation alone اگر میں ہندی میں سمجھاؤں تو Rome جو بہت famous city ہوتی تھی اسے build ہونے میں centuries لگی تھی بہت hard work لگا تھا صرف motivation سے وہ build نہیں ہو گئی تھی ایسے بہت سارے دن ہوتے ہیں جب ہم بہت low feel کر رہے ہوتے ہیں ہم physically exhausted ہوتے ہیں mentally exhausted ہوتے ہیں یا پھر ہماری motivation down ہوتی ہے یہ وہ سمجھ ہوتا ہے جہاں پر consistency آپ کو آگے لے کے جاتی ہے اگر ہم کسی بھی task میں life میں consistent ہیں تو چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے چاہے ہمیں low feel ہو رہا ہو demotivated feel ہو رہا ہو ہم پھر بھی اس کو perform کریں گے دیکھیں motivation بہت ضروری ہے life میں لیکن motivation جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے fast acting drug کی طرح جو آپ کو زبردست high دیتا ہے لیکن جو بھی چیز آپ کو زبردست high دے گی وہ ویسے ہی fall بھی کرے گی لیکن جو consistency ہوتی ہے وہ ہوتی ہے slow and steady جو آپ کو long run میں help کرتی ہے یہی exact reason ہوتا ہے جب آپ کوئی gym join کرتے ہیں یا آپ کوئی online training program join کرتے ہیں یا آپ کوئی workout follow کرنے کی کوشش کرتے ہیں diet follow کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ اس کو start کرتے ہیں تو آپ کے پیچھے ہوتی ہے motivation وہ کسی بھی طرح کی motivation ہو سکتی ہے اور وہ آپ کو زبردست push دیتی ہے جسے آپ فٹا فٹا program join کر لیتے ہیں gym join کر لیتے ہیں اور چیزوں کو follow کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن کچھ سمیے کے بعد وہ جو motivation ہے وہ die down ہو جاتی ہے اور اس لیے maximum لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے goals پر stick رہنا اپنے resolution کو follow کرنا اور یہاں پر consistency آتی ہے اس لیے remember one thing کہ motivation is amazing way to start start کرنے کے لیے motivation سب سے اچھا ہے لیکن long term میں اپنے path پر آپ کو consistency رکھے گی اگر آپ consistent ہیں آپ نے workouts میں اس نہیں کریں گے اگر آپ consistent ہیں آپ ہر دوسرے دن cheat meals نہیں کھا رہے ہوں گے اگر آپ consistent ہیں تو آپ اپنے ہر habit میں consistent ہوں گے آپ کی sleep proper ہوگی آپ کی life کافی disciplined ہوگی in fact successful or unsuccessful individuals میں one of the major differences جو آتا ہے وہ ہے consistency کا جو لوگ successful ہیں وہ اپنی life میں بہت consistent ہیں چاہے وہ motivated feel کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اگر انہوں نے کوئی کام کرنا ہے تو کرنا ہے irrespective کو ان کو کیسا feel ہو رہا ہے اس لیے جب ہم long term goals کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو key factor ہے وہ ہے consistency اور consistency ہمیشہ motivation کو کیوں beat کرتا ہے long run میں اس کا ایک reason ہوتا ہے وہ ہے momentum آپ کسی بھی task میں جتنا زیادہ consistent ہوں گے اتنا momentum آپ build کریں گے اور momentum سے form ہوتی ہیں habits اور جب آپ کی habit form ہو جاتی ہے تو جس چیز سے آپ ایک سمیہ میں struggle کر رہے تھے جس کے لیے آپ کو initial motivation ملی پھر آپ نے اس کو consistently follow کیا جس سے momentum آئی اور پھر habit form ہوگی تو وہی چیز جو struggle تھی اب وہ habit بن چکی ہے اور یہ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے regular workouts کرنا اگر آپ صبح time پہ اٹھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور چیز آپ regularly follow کرنا چاہتے ہیں سب میں یہی principle apply ہوتا ہے also ایک بہت important point ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی effectiveness check کرنی ہے تو صرف consistency کی through ہی وہ check ہو سکتی ہے for example اگر آپ ایک fitness regime follow کرنا شروع کرتے ہیں ایک program follow کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کتنا effective ہے یہ تب ہی آپ کو پتا لگے گا جب آپ اس کو consistently کچھ سمیہ کے لیے follow کریں گے ایک ہفتے میں اگر آپ کو یا دو ہفتے میں آپ کو results نہیں آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ program ineffective ہے اس لئے maximum لوگ جو ہیں وہ results آنے سے پہلے ہی drop out کر جاتے ہیں اور وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کی motivation ختم ہو جاتی ہے اور جو سب سے strong point آتا ہے consistency کو لے کے دنیا میں کوئی کتنا بھی talented ہو جو انسان consistent ہے life میں وہ دنیا کے اس بڑے سے بڑے talent کو بیٹ کر سکتا ہے دنیا wasted talent سے بھری ہوئی ہے ہر روز ہزاروں لاکھوں ideas لوگوں کے دماغ میں آتے ہیں اور کچھ سمیے کے بعد وہ ویسے کے ویسے ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو لوگ motivation اور consistency کو ملا کر ان ideas کو execute کرتے ہیں وہی life میں successful ہوتے ہیں آپ اپنے goal کی طرف کتنے dedicated ہیں یہ آپ کی consistency سے prove ہوگا consistent ہونے کے لیے آپ کو long term commitment کرنی پڑتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو sustained continuous efforts کرنے پڑیں گے despite of the fact کہ آپ کی life میں کوئی بھی set back آئے کوئی بھی failure آئے کوئی بھی break آئے discipline accountability responsibility یہ سارے consistency کے ہی parts ہیں جو انسان consistent ہوتا ہے نا life میں وہ instant gratification سے دور رہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے long term goals چاہیے اس کا example آپ کو میں fitness سے دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کافی سارے لڑکے اور لڑکیاں آتے ہیں کہ بھئی مجھے شادی میں جانا ہے اور دو ہفتے میں fit کر دو یہ سارے instant gratification والی party لیکن جو انسان fitness میں regularly involved ہے نا اس کو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ consistently اپنی fit اور healthy life maintain کر رہا ہے اس لیے there is nothing called an overnight success لوگوں کو سالوں کا consistent effort لگتا ہے successful بننے میں اس سے پہلے کہ لوگ انہیں بولے کہ آپ تو overnight success ہیں لیکن جیسے میں نے بتایا consistent رہنا اتنا easy نہیں ہے اس کے لئے آپ کو بہت strong self controlled focus اور discipline کی ضرورت ہوگی کافی ساروں لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ سر best workout split کون سا ہے bro split upper lower double body part push pull super set routine drop set routine کون سا سب amazing ہے اس کا answer ہے جس workout split کو consistently long سمیہ تک follow کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے best ہے اپنی life میں consistency maintain کرنے کے لئے 3 steps follow کریے number one start small and be realistic چھوٹے سے شروع کریے اور realistic aim یا goal رکھئے اگر آپ workouts نہیں کر رہے sedentary lifestyle جی رہے ہیں تو suddenly یہ سوچئے کہ آپ six days a week workout کریں گے بہت intensive workout کریں گے ہر روز گھنٹوں تک یہ possible نہیں ہے یہ unrealistic dream ہے start small چھوٹے سے شروع کریے ہفتے میں 2 یا 3 دن جم جانا شروع کریے 15 to 30 minutes پھر جم میں 2 سے 3 دن ہفتے میں spend کر رہے ہیں تو automatically آپ کی momentum build ہو گی دھیرے دھیرے آپ number of days اور time job spend کر رہے ہیں جم میں اس کو increase کر سکتے ہیں Second है accountability تو آپ اپنے actions کے لئے accountable رہیں گے Initial days میں یہ push ضروری ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ کو push کرے آپ comfort levels کے beyond اور third point ہے stick to a schedule ایک proper plan set کریے proper goal set کریے ایک proper road map بنائیے اور پھر اس پہ stick رہیے بینہ goal کے بینہ road map کے بینہ plan کے آپ کبھی بھی consistent نہیں رہ سکتے So I hope آپ کو یہ points سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ اپنی life میں